بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ ڈاکٹر آصف جلالی نے گستا خانِ ابو بکر صدیق کے جواب کے لیے جو جملہ استعمال کیا اس عبالے سے باغِ فدق میں اجتیادی خطا یہ اسے ایک مسئلہ بنا کر روافظ نے تو بہرحال شور مچانا ہی مچانا تھا کیوں؟ ان کا شروع سے یہ نظریہ ہے کہ ابو بکر صدیق معاذ اللہ سم معاذ اللہ رفیقِ نبی یار غارِ نبی وہ معاذ اللہ ظالم تھے اور انہوں نے ان کا حق نہیں دیا تھا لیکن ہمارے اہلِ سنت و جماعت کے لوگ بھی ان میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے بلکل حقیقت ہے بریلوی عدرات کہلانے والے صحابہِ کرام کی گستاخیوں بے عدویوں انہیں کے کانوں پر جوم ہی نہیں رینگتی ہے لیکن اہلِ بیعتِ مصطفیٰ کے عوالے سے یہ شیعوں سے بھی زیادہ تڑھ پھٹتے ہیں آنکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے صحابہ کی محبت میری وجہ سے ہے صحابہ کو اللہ نے میرے لیے جل لیا ہے اور جو ان سے بوز رکھے وہ مجھ سے بوز رکھتا ہے یہی بات سرکار نے اپنے آلِ بیعت کے بارے میں فرمائی ہے دونوں کو چادرِ تدہیر عطا ہوئی ہے صورتِ صورتِ الانفار کے اندر لِيُطَحْهِرَاكُمْ یہ اصحابِ رسول کے بارے میں ہیں وَيُطَحِرَاكُمْ تَطْحِیرَا وہاں یہ سارے سنی اپنے آپ کو شاہ بھی کہلانے والے ان کا انداز یہ ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بات ہوئی ہے اور یہاں صرف اجتہادی خطا کی بات ہوئی تو انہوں نے چانچ چانچ شروع کر دی ہے حالانکہ پیر مین علی شاہ صاحب نے تصویہ مابعین سنی وشیعہ کے اندر یہی حقیقت بیان کی ہے اہلِ سنت کا عقیدہ بیان کی ہے اسی کی تشریف ان کی نسل میں سے پیر سید نصیر الدین شاہ نے یہ بذاب کی ہے کہ نہ صحاب معصومے نہ علی بید مصطفیٰ معصومے ہم دھونوں کی عزت رسول اللہ کی وجہ سے کرتے دھونوں کا مرکز رسول اللہ کی زیاد ہے اگر یہ نظریہ مضبوط ہو جائے تو معاملہ فاضح ہو جاتا ہے قرآن میں اگر پیغمبر کہتے ہیں ربنا ظلمنا ہم کسی کو ظالم کہنے کے مجاز نہیں ہیں لا الہ الا انتہ سبحانکہ انہی گنتم انہ الظالمین پیغمبر اعلان کر رہے ہیں ہمیں جرد نہیں ہے کہ ہم ایسا لفظ ان کے بارے میں استعمال کر سکیں لہذا نہ صحاب رسول کے خلاف کوئی کتہ پھونکے اور نہ علی بید مصطفیٰ کے خلاف کوئی زبان ترازی کرے اگر یہ اتیاد شروع سے قائم رہتی چلوشی یہ بن گئے تھے عبداللہ ابن سبح کی اولاد بن گئی تھی مگر انہیں صحاب رسول کے خلاف کوئی جملہ کبھی استعمال کرنے کی جنت نہیں ہونی چاہیے تھی اس لیے کہ جب بہت سچے نہ ہو ان کے خلاف جملے استعمال کیا جائیں تو قرآن کی صداقت کدھر سے آئے گی حدیث رسول پر اعتماد کہاں سے ہوگا پورے دین اسلام پر اعتماد کہاں سے ہوگا لہذا سب سے پہلے میں آل سنت و جماعت بریلیوں کو کہتا ہوں کہ خدا لگ لگ جان جا کرنا چھوڑے شور مچانا چھوڑے کسی یک جائی سے اب عید غلامی کر لو امت احمد مرسل کو مقامی کر لو ایک چھنڈے کے نیچے جمعو تمہاری بولی کبھی ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اسحاب رسول کے دشمنے اور کبھی تمہاری بولیاں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں جو اہلِ بیعتِ رسول کے دشمنے اس لیے یہ برزا جیلوی جیسے لوگ پیدا ہوگے اسحاب مولوی اہلِ حدیث جیسے لوگ پیدا ہوگے ابھی بھی موقع ہے کرونے کا وائرس اس نے جانے لے رہا ہے اور ادھر تمہارے اندر جو وائرس پیدا ہو چکے ناسبیت کا وائرس خارجیت کا وائرس اور رافضیت کا وائرس اس وائرس نے سنیوں کو تباہ کر دیا ہے پڑے چلیں گے اب چھوٹے لوگ یہ عجیب و غریب بحثوں میں پڑتے ہیں آصف جلالی کو گستاخِ اہلِ بیعت کہنا یہ خود ان لوگوں کے حرامی ہونے کی نشانی ہے یہ آصف جلالی کبھی بھی اس کی جولت نہیں ہے ہاں صدیقِ اکبر کی عزت کی حفاظت کے لیے اگر ایک استعادی خطا کا لفظ استعمال کر دیا پیر مینر علی شاہ صاحب نے امکان کی بات کی ہے تو ان کے خلاف ان کی تعبیلیں کرتے ہیں کہ جی اس کا ترجمہ یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے یہ آدھی بات کا جواب دیا ہے نہیں جو شیعہ کہتے ہیں کہ فرموج میں آئیت تطہیر وہ ان سے کوئی غلطی کا اتقاب نہیں ہو سکتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جو مقصد ہے ان کا جو نتیجہ ہے نتیجہ کو چھوڑ کر صرف سغرے کمرے کو کہ کیا لینا ہے پیر صاحب نے امکان کی جو بات کی ہے وہ بھی درست ہے اور آصف جلالی جو صدیق اکبر کی عزت کی حفاظت کے لیے اس نے جملے استعمال کیے وہ دراصل ان لوگوں کو جواب ہے جو کتے جناب ابو بکر صدیق کی شان میں پھونتے ہیں اور خنزیروں کی طرح جو دمیں لاتے ہیں اور گردنے ہلاتے ہیں ان کے خلاف اور رنگا رنگے پہانے بنا کر ان کے خلاف جملے استعمال کرتے ہیں میں اہل سنت و جماعت بریلوی عدرات سے کہوں گا کہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں انتہاد کریں بگرنا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان میں اللہ ہم پر فضل و کرم فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ